یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کا پورا وجود اس کا ایک ایک باڈی سل ایک ایک عزم چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا فرمایا اور اس وجود کا صحیح استعمال پر امن طریقے سے تب ہی ممکن ہے جب اس بنانے والی ذات کے ساتھ تعلق ہو اور اس کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے اور جب اس سے روگردانی کی جاتی ہے تو اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں مثلاً صرف ایک انسانی وجود کا عضو ہے وہ برین ہے دماغ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا فرمایا آپ کی سمجھ لیں کہ جس طرح ایک ٹی وی سٹیشن کی اوپر ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے پوری دنیا میں جا رہی ہوتی ہے لیکن اصل میں ان کا ایک کنٹرول روم ہوتا ہے اور اس کنٹرول روم سے یہ سارا اپریشن ہو رہا ہوتا ہے اگر کنٹرول روم میں خرابی ہو جائے گی تو پھر وہ جہاں جہاں تک ٹرانسمیشن جا رہی ہے وہاں پر کہیں کلر ٹھیک نہیں آئے گا کہیں آواز ٹھیک نہیں آئے گی کہیں سکرین بلیک ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے ہمارا پورا باڈی سٹریکچر بنایا اور اس میں ایک رکھا ہمارا دماغ یہ ہمارے وجود کا ایک کنٹرول روم ہے دیکھیں نا ہماری میڈیکل سائنس وہ کیا کہتی ہے کہ مثلا ابھی میں نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا ہے اس ہاتھ کو بلند کرنے کے لیے جو سگنل ہے وہ میرے برین سے آئے آپ آنکھ کو بند کریں کھولیں اس سگنل کہاں سے آتے ہیں برین سے آتے ہیں اور کبھی کبھا اگر کسی آدمی کا برین کے اندر جو سیلز ہیں ان میں کوئی دسٹریکشن ہو جائے تو بندے کے آتھ پاؤں موجود ہوتے ہیں لیکن پیرلائز ہو جاتے ہیں حرکت نہیں کر سکتا لیکن اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے دماغ سے ہوتا ہے اب جس وقت انسانی ذہن میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس سے ایک بیماری جنم لیتی ہے جس کو آج کل کے زمانے میں کہا جاتا ہے دیپریشن وہ دیپریشن کی بیماری جو ہے وہ انسانی وجود کے اوپر لاغو ہو جاتی ہے اور بنیادی طور پر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں دماغ دیا ہے برین دیا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ کام کرنے میں خرابی پیدا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بساو کا کوئی شیطانی مسوسے ہوتے ہیں یہ بھی اس میں رکابت بنتے ہیں اور پھر قرآن پاک میں اس پریشانی کو حزن سے تابیر کی ہے حزن بہت ساری قرآن کی آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا مثال کے طور پر اللہ اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَقْلَنُونَ آگاہ ہو جو کہ اللہ کے جو ولی ہیں اللہ اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نہ ان پر کی خوف تاری ہوتا ہے اور نہ حزن ہوتا ہے اور یہی حزن جو ہے یہی پریشانیاں جو ہوتی ہیں اندر کی اس کو عربی میں حزن کہتے ہیں انگلیش میں اس کو آپ کسی طرح بھی تعبیر کر لیتے ہیں جو انگزائٹیز ہوتی ہیں جو ڈپریشن ہوتا ہے اس کو کسی بھی نفذ سے آپ تعبیر کر لیتے ہیں کہ وہ باس وقت ہی ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی لاکھ ہو جاتی ہے ذہنی طور پر افسردہ ہو جاتا ہے اندر اندر سے پریشان ہونے لگ جاتا ہے اور پھر اینڈ ریزلٹ اس کا کیا ہوتا ہے پہلے تو وہ اس سے مقابلہ کرتا رہتا ہے اینڈ ریزلٹ اس کا کیا ہوتا ہے سوسائیتھا لوگ خودکوشی کر لیتے ہیں جب وہ اس ڈپریشن سے لڑ لڑ کے تنگ آ جاتے ہیں تو پھر آخری علیہ ہوتا ہے کہ اب مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے اب بہت سارے ملکوں کے اندر ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے خودکوشی کو قانونی لحاظ سے جاہز قرار دے دی ہے کہ جی کوئی بندہ مرنا چاہتا ہو مرج ہے ان میں ایک سپسٹر لینا دیگر ممالک ہے اب اسلامی پوائنٹ آف بیو سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ڈپریشن کی بیماری جائے ہمارا قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک انسانی باڈی کے اندر ہیومن فیکٹر ہے انسان کو دنیا کے اندر پریشانیاں لائے ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس کا قریب تلیل عزیز فوت ہو جاتا ہے یا کسی بندے کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے اس کا الائی نہیں ہوتا کاروبار کرتا ہے اس کے اندر نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی فیملی کے اندر ایسی پرابلمز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو پریشانیاں لائے ہو جاتی ہیں یہ ایک عام ہومن فیکٹر ہے اور جو بندہ اس زمین پر آیا ہے اور اس نے اپنی زندگی گدارنی ہے اس کو پہلے نمبر پر اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھنی چاہیے کہ یہاں زندہ رہتے ہوئے مجھے پالا پڑے گا انسانوں سے اور ان انسانوں کے ذریعے مجھے کوئی نہ کوئی دکھ بھی پہنچے گا سکھ بھی پہنچے گا اور پھر اللہ کے جو نظام قدرت ہے اس میں کوئی رکاوٹ میں نہیں ڈال سکتا جس وقت میرا سب سے قریبی عزیز دنیا سے چلا جائے میں ویباس ہوں میرا کوئی نقصان ہو جائے بعض وقت کوشش کے باوجود بھی کہ یہ نہ ہو میں ویباس ہوں اب یہ تو زندگی کے اندر سلسلے چلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی زندگی میں بھی یہ واقعات پیش ہوئے حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام اور آلِ بہت کی زندگیوں کے اندر بھی یہ واقعات آئے اللہ تعالیٰ کے بڑے اولوالعظم اولیاء اللہ کی زندگیوں میں بھی یہ واقعات آئے لیکن اینڈ لیزرن اس کا خودکشی ہی نہیں ہوتا بلکہ قرآن پاک نے ایسے واقعات کو بیان کیا اور پھر ہمیں ان سے نبردازمہ ہونے کا طریقہ ایکار بھی سکھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات اقلیدے کے طور پر ہم تیہ کر لیں کہ جو کچھ بھی دنیا کی زندگی کے اندر کوئی تکلیف کوئی پریشانی آ جاتی ہے قرآن کیا فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتِ فَبِمَا أَصَابَتْ اَيْدِيكُمْ فرمایا وَيَا فُمَا اَصَابَكُمْ کہ جتنی بھی مصیبتیں انسانوں پر آتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اپنے آتھوں کی کمائی ہوتی ہے مثل جو انسان کو ان مُصِيبتوں تکلیفوں میں صبر اور اوصلہ دینے والی کی جائے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی داد پر اختاریت کی عقیدہ اگر وہ نہیں ہوگا اس کی زبان سے ارپی شکایت نکلیں گے وہ پریشانیوں کا شکار ہوگا اب جب یہ کیتویت پیدا ہوتی ہے تو جو مائلینِ نفسیات ہوتے ہیں وہ سائیکوٹھراپی کرتے ہیں یا ایسی عجلیات جو انسان کو تھوڑی ذیل کو سکون دیتی ہیں وہ ٹیمپریری لی اور پھر اس کے بعد کونسلنگ کرتے ہیں اور وہ اچھی چیز ہے کوئی بندہ پریشان ہے کم از کم کو اس کے دوپ کو سننے والا ہو کوئی محبت کے ساتھ اس سے بات کرنے والا ہو اس کو کوئی نہ کوئی تسلی دینے والا ہو اس سے بھی تکلیف میں کچھ نہ کچھ اسودگی مل جاتی ہے لیکن یہ اس کا پرمانٹ حل نہیں اس کا پرمانٹ حل نہیں ہے البتہ عارضی طور پر کچھ نہ کچھ گولیوں سے بھی سکون مل جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ جو کونسلنگ ہوتی ہے اس سے بھی سکون جو ہے وہ مل جاتا ہے اب اس کے لئے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے وجود کو جب بنایا اس وجود کے استعمال کے لیے بازابتہ طور پر ایک ایسا طریقہ کار وضع کیا جو انسانی عقل سے بھی ماہ بنایا جتنے انسانوں کی ارواہ بنائی اگل سے ہی ان میں سے کچھ کچھ لیا کہ یہ میرے نبی اور رسولوں عالمی ارواہ میں ہی ان کا انتخاب کر لیا اب ان کے اندر معصوم ان الخطاہ انہیں بنا کے ایک ایسا جذبہ اور صلاحیت پیدا کی کہ اللہ کی بارگاہ سے نوری وی کے علم کو اپنے قلوب پر نازل ہونے والے اس کے لئے کو وصول بھی کر سکتے ہیں ریسیل بھی کر سکتے ہیں اور پھر بشری تقاضوں کی وجہ سے وہ اس علم کو آگے پہنچا بھی سکتے ہیں انسانوں کا انسانوں کو آگے دے بھی سکتے ہیں پہنچا بھی سکتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا تعلق رہ کے کہ وہ ان علوم کو اپنائیں اور پھر انسانوں کو سکون بھی سکون ہیں اب ایک بات یہ کہ آج کی دنیا جو ہے وہ خاصی کیونکہ ایتھیش کو چکے ہیں مذہب کو نہیں مانگتے اور ایسی اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ایک ہومن فیکٹر ہے اس میں مذہب کا کیا دخل ہے تو میں عرض کروں گا کہ مذہب کا اور انسان کا چولی دامن کا ساتھ سب سے پہلے انسان اللہ نے مادی وجود میں کون بنائے اور وہ کون تھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور وہ کون تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے اللہ نے انہیں ایک مذہب ایک دین ایک ریلیجن دے کے بھیجا وہ زمین پر آئے اللہ نے ان کو پہلا انسان تو بنائے ہی تھا اب پہلا نبی بھی بنا دیا اور ان کی اوپر اللہ تعالیٰ نے وعی کی اب جب پہلے انسان دنیا میں پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام مادی وجود میں اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ کے نبی بھی ہے تو پھر دنیا میں پیدا ہونے والا آج کا کل کا پرسوں کا کوئی انسان اگر یہ دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں تو وہ حقیقت سے نواقع تھا اس لیے کہ یا تو وہ انکار کر دے کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں میں کسی بندر کی اولاد سے ہوں کسی جانور کی اولاد سے ہوں جن میں کوئی نبی نہیں تھا اگر وہ مانتا ہے کہ میں ہومن بیگز میں سے ہوں میں انسان ہوں تو پھر اسے یہ بھی ماننا پڑے گا خواہ وہ توراق ہو خواہ وہ انجیل ہو خواہ وہ زبور ہو خواہ وہ اللہ کا قرآن ہو وہ سارے ہی بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اس میں سے ہمیں سلام کا فاصلہ نہیں ہے بلکہ ساری انہامی کتابیں عضرت آدم علیہ السلام کی لائکشتی کو بیان کرتے رہی کہ اللہ نے جب آپ کا وجود بنایا اللہ نے پھر آپ کو اپنا پیاران نبی بنایا اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کہہ کہ دیکھیں جی یہ ڈیپریشن یہ چیزیں ان کا تعلق تو ہومن فیکٹر سے ہے تو مذہب سے آپ نے کیسے جوڑ دیا بات یہ ہے کہ یہ ہومن فیکٹر ہے اور ہومن بیئنگز اور مذہب کا چولی دامن کا ساتھ ہے آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے جب انسانوں کو بنایا تو اس وقت سے ہی اس باڑی کو اس وجود کو استعمال کرنے کا جنہیتہ بتایا وہ جانتا تھا اللہ پار کہ اگر یہ اس کے مطابق استعمال نہیں کرے گئے تو اس کی خراملیاں کیا قائدہ ہوئے ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے قرآن عزیز میں جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی کیا ایک واقعہ بیان فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر فورٹی میں کہ جب آپ گار سور میں اور وہاں پر کیا ہے قرآن فرماتا ہے ثانی اس نین اِذْ هُمَا فِي الْغَارْ اِذْ يَقُولُ الْحِصَاحِ بِهِ لَا تَخْضَنْ اِنَّ اللَّهَ مَانَ وہاں کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے کفار بائر آگئے وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پریشانی لائک ہوئی ذہنی طور پر پریشان ہوئے کہ اگر یہ کفار اندر آگئے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقصان پہنچائیں گے لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے پیارے صحابی کو لا تخزن کہ آپ اس غزن کا پریشانی کا دیپریشن کا مت شکار ہوں اِنَّ اللَّهَ مَانَا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو گویا جب ایک آدمی اللہ کی معیت کا تصور رکھتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کو پہنچتی ہے وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے بندے کو سکون مل جاتا ہے اور پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا اس کی آیت کا آج بدایس ہے سورہ توبت کی آیت نمبر کھونٹی کا فَأَنْ ظَلَ اللَّهُ سَكِينَةَ كَهُوَ لَيْ کہ جب انہوں نے محیتِ باری تعالیٰ کا تصور کیا اللہ نے ان پر سکون نازل کر دیا اللہ نے ان پر سکون نازل کر دیا گویا جو غزم کی کیفیت تھی جس کو آپ انگزائٹی کہہ سکتے ہیں ڈیپریشن کہہ سکتے ہیں وہ آپ اس کو پریشانی کہہ سکتے ہیں اور اس غم اور پریشانی کی کیفیت کو جب آقا علیہ السلام نے محیتِ باری کا حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تصور دیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اب اللہ پاک فرماتا ہے فَأَنْ ظَلَ اللَّهُ سَكِينَةَهُ عَلَيْ اللہ نے اس پر سکون نازل فرما دیا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآنِ پارٹ میں حضرتِ یوسف علیہ السلام کا ایک مشہور قصہ ہے وہ موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کو کونے میں پھینک دیا گیا بھائیوں نے آکھ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا سورہ یوسف میں بار میں پارے میں پورا قصہ موجود ہے کہ وہ ان کو بیڑیاں تھا گئے ہیں اب حضرتِ یعقوب علیہ السلام اپنے اس پیارے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے ہیں اور قرآن فرماتا ہے کہ اس پریشانی کی وجہ سے حضرتِ یوسف علیہ السلام کی رو رو کے آنکھیں سفید ہوگی اللہ کے نبی کو بھی یہ پریشانی ضرور لائے کوئی اپنی بیٹے کی جدائی کی لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا سورہ یوسف کے اندر آیت نمی ایٹی سکس میں فرمایا کہ تکلیف ضرور ہے بیٹے کی جدائی ضرور ہے لیکن میں اپنے اس بیٹے کے لیے جو کچھ بھی ہے شکایت بھی کروں گا گفتگو بھی کروں گا اللہ سے کروں گا کہ اے اللہ تو ہی میرے بیٹے وہ واپس پر کانے والا ہے اے اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے یعنی اللہ کے نبی کو جب کوئی یہ پریشانی بیٹے کی جدائی کی لاکھ ہوئی تو وہ کلوں نے کیا کیا متوجہ اللہ ہوگی انما اشقو بسی وحزنی اللہ کہ میں اپنی اس پریشانی کو اللہ سے شید کروں گا اے اللہ میری پریشانی کو دور کر اور پھر اللہ نے بیٹے کو واپس لوتایا اپنے باپ سے ملایا اسی طرح حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کا ایک بڑا پشور واقعہ ہے کہ جس وقت حضرت سیدہ مریم علیہ السلام عبادی سے باہر چلے گی اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے جب پھوک ماری پریگننٹ ہوئی وہاں بیٹا پیدا ہو گیا اب پریشانی ہوئی وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے بہت دے دے میں کیا کروں گی اگر میں یہاں واپس کمیونٹی میں جائے گی وہ تو پہلے ہی نہیں چھوڑتے وہ تو میرے اوپر انزام لگائیں گے کہ تیری شادی نہیں ہوئی بچہ کہاں سے آ گیا غزن لائق ہوا اس کو بھی قرآن پاک نے کیا فرمایا کہ انہیں غزن لائق ہوا فَنَا دَاہَ مِن تَسْتِيَا اللَّهَ تَخْضَنِي پھر اللہ کی طرف سے ان پر ارہام ہوا کہ اے میری بندی لا تَخْضَنِي اس غم اور پریشانی کا شکار مت ہو کب جار عربوں کے تختہ کے سریعہ اگر بچ اللہ نے تمہارے پاؤں کے نیچے پانی جاری کر دیا ہے یہ کیو اور اللہ تعالی نے جو ان کی پریشانی تھی ان کو دور کر دیا اور اس طرح وہ بھی متوجہ اللہ نے ان کے حضن کو دور کر دیا اسی طرح قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمَّ اسْتَقَانُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِ الْمَلَاِهِ کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر استقامت کے ساتھ ڈک جاتے ہیں اللہ ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے اللہ تخافو کہ مت پریشانیوں کا شکار ہو وَلَا تَخْضَنُوا اور غزن اور ڈیپریشن کا بھی شکار مت ہو وَأَبْ شِرُو بِالْجِنَّةِ الَّقِيْقُنْ تُمْ تُوَدُو پھر انہیں اللہ پاک بشارت دیتے اس جنت کی جس کی طرف لوٹ کرونے جانا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر ایک چھوٹی موٹی جو تکلیفیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں یہ اللہ کے نبیوں کی زندگیوں میں بھی آتی رہی ہیں جس پر قرآن کی چند ایک آیات میں نے عرض کی ہے اس لیے کوئی بندہ یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ دنیا میرے لیے پھولوں کی سیج ہوگی یہاں پر مجھے صرف سکھ ہی سکھ ہوگا کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی بعض اوقات فیملی کے قریب ترین لوگوں سے انسان کو دکھ پہنچ جاتے ہیں کل لفت کسی کی زبان سے ایسا نکل جاتا ہے جو تیر کی طرح دل میں چھپ جاتا ہے بعض اوقات کاروبار کے اندر نقصان ہو جاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہم میں سے کون ہے جس کا خوکریبی عزیز فوت نہیں ہوا کسی نے باپ کا جنازہ اٹھایا ہوئے ہیں کسی نے ماں کا اٹھایا ہوئے ہیں کسی نے اولاد کا اٹھایا ہوئے ہیں کسی نے قریب تری عزیزوں کو جنازہ اٹھایا ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ دکھ نہیں پہنچے کوئی نہیں آپ میں بہت سارے ایسے ہیں لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان بندہ وہ اس دکھ اور پریشانی کی وجہ سے خودکشی کر لے نو بے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا بخاری شب کی ایک روایت ہے حضور علیہ السلام کے پیارے بیٹے جن کا نام تھا ابراہیم حضرت سیدہ ماریہ عقبتیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے بتن پاک سے پیدا ہوئے بخاری شیف کے کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے وہ بہت چھوٹے تھے حضور علیہ السلام کے انہیں آتھوں پر اٹھایا ہوا تھا دعا فرما رہے تھے لیکن اللہ کو یہی منظور تھا اور حضور علیہ السلام کے آنکھوں میں ان کی روپ پر باز کرتے آنکھ کی آنکھوں میں آنسو آگئے رونے لگے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پاس بیٹھے تھے انہوں نے ارجی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اس قدر کیفیت میں آگئے ہیں کہ رونے لگے فرمایا کہ اے ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں بہت دکھ دیا ہے لیکن اماری زبان سے کوئی شکایت کا عارف نہیں نکلے آنکھوں سے آنسو آنا پریشان ہونا کسی کے جدائی پر یہ انسانی فطرت کا تقاضی ہے کوئی پتھر دل ہی ہوگا جس کی آنکھوں میں آسو نہ آئے یہ کوئی خلاف اسلام خلاف شریعت نہیں ہے لیکن بندے کا دل جو ہے وہ اس قدر اللہ سے لگا ہوا ہو کہ وہ اس کی قدا پر راضی ہو اس کی رضا پر راضی ہو پھر وہ تکلیف وہ پریشانی محسوس ضرور ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسا سقینہ ایک ایسا صبر ایک ایسی کیفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ انسان اس پریشانی کے باوجود بھی اپنے آپ کو مطمئن پالا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اولیاء اکرام کو اللہ پاک نے جو حزن سے اور خوف سے پاک قرار لیا کہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان پر خوف نہیں ہوتا ان کو حزن بھی نہیں ہوتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لائف اسٹری پڑھتے ہیں کوئی بھی اللہ کے نیگ بندے ہو ان کے لیے چند ایک چیزیں جو انہوں نے اختیار دیں وہ قدر مشترک ہے کوئی بندہ سرزمینِ عرب کا رہنے والا ہوگا عجب کا رہنے والا ہوگا ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ کسی اور جزیرے کے اندر کسی اور کانٹیننٹ کے اندر رہ رہا ہو لیکن جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ کی اپر کتابیں لکھی گئیں اخبار الاخیار حضرت شیخ عبدالعک مہدر سے دل بھی رحمت پر فارسی میں لکھی جو نے اپنے زمانے تک آنے والے وہ بہت سارے اولیاء کے آوال کو اٹھا کیا ہے اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں لکھی گئیں ان کے اندر جو ایک کمبائن مشن ان اللہ کے بندوں کا میں ملتا ہے نمبر ایک کسرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں نمبر دو علامہ اقبال رحمت اللہ نے فرمایا اتار غرومی اور راضی اور گزالی اور کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر جائے وہ تحجد کی نماز پڑھنے والے ہیں اور پھر دنیا کا کوئی بھی دور ہو جب ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دل سے کنیکٹ کر لیتا ہے اپنا لنک اللہ سے جون لیتا ہے تو پھر دنیا کی زندگی گزارنا بھی آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور آخرت بھی اللہ پاک اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں اور اللہ سے دوری اللہ کے دین سے دوری دنیا کے اندر بھی انسان کو بے سکون رکھتی ہیں اور موت سے ڈھراتی رہتی ہیں اور جب آدمی مرتا ہے تو پھر وہاں کی تکلیفیں میں انتظار کر رہی ہوتی ہیں اور پھر دنیا کے اندر موت تو آنی ہانی ہے ہم میں سے کوئی آئے کہ موت کے اندر رکابت بن سکے ارے موت اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اگر ایک بندہ سو دو سو سال ایک جگہ پڑا رہے پڑا رہے اس کو سنگاننے کے لیے بھی مشکلات ہو وہ اس کے لیے عذیت بن جاتی ہے موت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور مومن بندے کے لیے اگر یہ ایک بات سوچے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا مجھے دفن کریں گے اور پہلی زیارت میری آقا نامدار محمد الرسول اللہ کیوں یہ موت کو بھی پیار دے دیتی ہے موت کو بھی انسان کے لیے خوبصورت بنا دیتی ہے لیکن جب یہ تصور کرے تو پھر اپنا کردار اپنا عمل اپنا ایمان اس قابل بھی بنائے کہ جب ہم آقا علیہ السلام کے سامنے جائے تو کہیں آپ چہرہ پھیر نہ لیں ہمارے کرتوت ایسے نہ ہو کہ آپ چہرہ پھیر لیں اپنے اوپر غور کریں اور پھر سفیاء اکرام کا جو طریقہ اکان مراقبات آہ ہے یہ بھی انسان کو سکون دیتا ہے اور جب کوئی آدمی اللہ کے نیت بندوں کے ساتھ مل کے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جہاں ذکر اذکار کرتا ہے وہاں پر میڈیٹیشن کرتا ہے مراقبہ کرتا ہے تو یہ انسان کے باڈی کو ریلیکس کرتا ہے اور انسان کو ایسا سکون دیتا ہے کہ جو دنیا کے اندر ہم سامانے راہ کو ساری زندگی سکون سمجھتے رہے میرا لگجری بیڈ سکون ہے میری لگجری کار سکون ہے میری بہت بڑی پوٹھی اور بنگلہ سکون ہے ارے یہ سامانے راہ تو ہو سکتا ہے راہ نہیں ہو سکتا راہ صرف اور صرف اللہ سے تعلق جوڑنے میں ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی عمل کی توفیق دے جزا